اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو ما یوٹوپ چینل ناظرین امی دے کے آپ سب خیر و آفیس سے ہو گئے ناظرین آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر آٹھ تنوین و نون ساکن جس نون پر جزم سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں تنوین و نون ساکن کی آواز یقصہ ہوتی ہے ناظرین جیسا کہ ابھیام نے کل یہ سبق پڑھاتا دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں اور ناظرین جس حرب پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں اور تنوین و نون ساکن کے آواز ایک سا ہوتی ہیں یعنی کہ جو ان کی آواز ہوگی وہ ایک جیسی ہوگی ناظرین آپ کو غور و فکر کے ساتھ میں سننا ہے اور دھیان دے کر جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں گا اسی طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے کیونکہ یہ بہت اہم سبق ہوتے ہیں آپ جیسے آگے بڑھتے رہیں گے تو آپ کے سامنے نئی نئی چیزیں آتی جائے گی آپ کو ان کو غور و فکر کے ساتھ میں اپنے مائنڈ میں بٹھا لینا ہے کیونکہ جب آپ قرآن پر پڑھنا شروع کرے گے تو یہ چیزیں سب آپ کے سامنے آئے گی اگر آپ نے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی دشواری پیش نہیں آئے گی ناظرین ہم آج کا اپنا سبق آگے بڑھاتے ہوئے ہم اپنا سبق اسٹارٹ کرتے ہیں ناظرین لاسٹی کی جو آواز ہے یہ سیم ہوگی اس لئے اس کو کہتے ہیں تنوین و نون سا کی اینک آواز یقصہ ہوتی ہے تا الف دو زبرطن تا نون زبرطن تا دو زیرتن تا دو پیشتن تا نون پیشتن سا الف دو زبرطن سا نون زبرطن سا دو زیرتن سا نون زیر سن سا دو پیس سن جیم علف دو زبر جن جیم دو زیر جن جیم دو پیش جن دال علف دو زبر دن دال نون زبر دن دال دو زیر دن دال نون زیر دن دال دو پیش دن دال نون پیش دن ناظرین جس طریقے سے میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہیں اسی طریقے سے آپ کو بھی یاد کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ جلد قرآن پڑھنا سیکھ جائے گے اب ناظرین جیسا کہ ہم نے یہ ابھی اوپر آپ کو پڑھ کر سنایا ہیں اب ہم اس کی مشک کرے گے آپ کو بس پورے دھیان کے ساتھ میں سننا ہے میں بار بار اسی طریقے سے آپ کو کہتا رہتا ہوں کیونکہ سب سے مین چیز قائدہ ہوتا ہے اگر آپ نے قائدے میں جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے پڑھا رہا ہوں آپ نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ آپ کا پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا اور آپ بہت جلد قرآن پڑھنا سیکھ جائے گے تو ناظرین آپ کو بڑے غور و فکر کے ساتھ میں سننا ہے اور سن کر اسی طریقے سے یاد کرنا ہے اور ہماری اس ویڈیو کو کم سے کم پانچ مرتبہ ضرور دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ناظرین اب میں آپ کو یہ یہاں سر ہجے میں پڑھ کر سنا رہا ہوں آپ کو دھیان سے سننا ہے عین علیف زبرعا دال علیف دو زبردن عادن سینوہ زبرسو حمزہ دو زیر ان سو ان پاف زبرقا رایا زیری قریبادو پیشبن قریبن فاززبر فا میمنون زبرمن فمن عین زبرعا زایا زیرزی عظی میم دو پیش من عظیمن کافنون پیش کن کن میم زبرما را زبر مرا زاد دو پیش زن مرا زن را زبر را سینوہ پیش رسو لام دو پیش لن رسو لن شین یا زبر شی حمزہ علیف دو زبر ان شی ان غین زیر غی شین علیف زبر شا غشا خواہ زبر و غشا و تا دو پیش تن غشا و تن غین علیف زبر غا سین زیر سی غا سی پاپ دو زیر قن غا سی قن ہا پیش ہو دال دو زبر دن رودن ناظرین ابھی میں نے آپ کو یہ سبق رامہ سے پڑھ کر سنایا ہے امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا اور انشاءاللہ آپ بھی اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرے گے چلے ناظرین اب میں سبق آپ کو رامہ سے پڑھ کر سنا دیتا ہوں ناظرین آپ کو یہ سبق اچھے سے یاد کرنا ہے اور یاد کر کے ہمیں کمنٹس کرنا ہے انشاءاللہ ہم اس طریقے پلائے بھی آپ کو دے گئے اور آپ کو بار بار اسبق پڑھ کر دیکھنا ہے اگر آپ اس کی پریکٹس جتنی دفعہ کرے گے انشاءاللہ آپ سے اتنا ہی اچھا پڑھنا آ جائے گا ناظرین آج کے لئے سبق صرف اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ